تو دوستو پیرٹ کالونیو میں آ گیا ہوں اور ساتھ میں تھوڑا سا پانی بھی لے آیا ہوں ان کا برتن میں نے دیکھا ہے دوستو کافی جو ہے گندہ ہو گیا ہے یہ دیکھو جب سے میں گیا ہوں برتن صاف نہیں ہوا پانی چینج کیا ہے گھر والوں نے لیکن برتن صاف نہیں ہے تو ان کا برتن صاف کر لیتے اچھی طرح وہ دو جو ہے دوستو وہ بی بجز ہے اوپر بھی کچھ بی بجز ہے اور آج دوستو میں دیکھوں گا کہ نئے بچے نکلے ہیں یعنی تقریباً دس بارہ دنوں ہو گئے ہیں میں نے اس کو نہیں دیکھا یا تقریباً دو ویگ جو ہے مکمل ہونے والے ہیں سو آج میں دیکھوں گا کہ نئے بچے نکلے ہیں یا نہیں سو سب سے پہلے یہاں پر پانی میں ڈال دیتا ہوں پہلے برتن صاف کریں گے پھر اس کے بعد میں پانی ڈال لوں گا پانی چینج کر دی ہے دوستو اور دانا ابھی ابھی ہم نے چینج کیا تھا یہ میں دیکھتا ہوں دوستو یہ ابھی اترے میرے خیال سے یہ بچے سو اسی ہو جیسے یہ اُڑ نہیں رہے یہاں پر میں دیکھتا ہوں یہاں پر ایک بچے ہیں میرے خیال سے چلو تو اوپر بیٹھ جاؤ اوپر یہاں پر بیٹھ جاؤ تو اچھا دوستو یہاں پر میں ان کو زیادہ دسٹرپ نہیں کروں گا پھر جلدی جلدی دیکھتا ہوں کہ نئے بچے نکلے ہیں یا نہیں سو یہ بھی یہ دسٹرپ بھی ہو رہے جو نئے بچے ہیں وہ بچارے اڑ بھی نہیں پا رہے بجیز کے اور گرتے ہیں ادھر ادھر سو جلدی سے چیک کرتے ہیں کہ اور کتنے نئے بچے نکلے ہیں یہاں پر دوستو ایک بچہ ہے یہاں پر پانچ انڈے پڑے ہوئے یہاں پر کیا یہاں پر دو انڈے ہیں اور یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے وہ والے گھر میں دیکھتا ہوں کوئی سارے سارے بہت زیادہ ڈسٹرپ ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ یہاں پر چار انڈے ہیں کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر بھی ایک فیمل ہے جو کہ انڈوں کے ساتھ ہے یہاں پر دیکھو یہاں بھی ابھی بچہ ہے اور بلکل وائٹ کلر کا بچہ ہے ابھی میری نظر اس کے اوپر پڑی ہوئے جو کہ اڑ بھی نہیں سکتا ہے اس کو دیکھتے اس نے سارے کی ساری انڈے جو ہے وہ گرا دی ہے ابھی دو انڈے بچ گئے ہیں بس ابھی آرام سے بیٹھ جاؤ میں جا رہا ہوں باہر دوستو ابھی میں نے آپ لوگ کے سامنے چیک کیا ہے کچھ خاص نئے بچے نکلے نہیں اور انڈے کافی زیادہ ہیں تو امید یہی کرتے کہ بہت جل بہت سارے نئے بیبیز بھی نکل آئیں گے اور باقی جو ایک لوگ بڑ دوستو رہ گیا ہے ان کو بھی میں نے بہت جلدی لے جانا ہے کیونکہ اس کا پیر نہیں ہے اور اس کو پیر شوپ میں ہم چھوٹ دیں گے باقی دوستو ان کو دیکھو آپ کو کئی سے بھی لگ رہا ہے کہ یہ چھوٹے بچے ہیں ہمارے آئی فون دیکھو بھائی صاحب کتنے بڑے ہو گئے ہیں ابھی یہ بلکل باگ بھی نہیں سکتے اتنے بڑے ہو گئے ہیں آج دوستو ہو سکتا ہے ہم بازار بھی چلے جائے برڈ مارکیٹ اور دیکھتے ہیں وہاں پر اگر کوئی چیز میں پسند آئی وہ بھی ہم لے آئیں گے اور ان کی بات میں کرنے جا رہا ہوں شریف گل آج ان کا فائنل ڈے پتہ ہے بس میں جا کر ان کی بات کرتا ہوں کیونکہ یہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور رش بنائے ہوا ہے ان کی طبیعت یہاں پر ٹھیک نہیں ہے صحیح ہے نا کچھ تو کرنا پڑے گا کچھ تو کرنا پڑے گا ہاں نا باگی دوستو خڑو اور برگو کے بارے میں ایک آپ لوگ کو بتاؤ ہمارے جو خڑو اور برگو ہیں دوستو وہ ہمارے قریب ہی ایک پڑوسی ہیں ان کو بہت زیادہ پسند آگئے تھے اور ان کا گھر کافی بڑا ہے گاس ساری چیز ان کے گھر میں ہوتی ہے بہت بڑا گارڈن ہے ان کا اپنا سو ان کو پسند آئے انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں دے دیں سو وہ ان کے پاس ابھی ہوں گے کبھی کبھی ہو سکتا ہے ویڈیوز میں میں پھر آپ لوگ کو وہ دکھا بھی دوں سو خڑو اور برگو ابھی آپ کو ہمارے فارم میں نہیں دکھائی پڑیں گے صرف ان کے ماباپ رہے گئے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ ان کے نئے نئے پیارے پیارے سے بچے اور بھی آ جائیں گے باقی دوستو ان کے لئے جو ہم نئی ڈائیٹ لا رہے ہیں آج کر وہ جو میں آپ لوگ کو بتایا ہوا تھا یہ میں ایک یہاں پر ایک ریسٹورنٹ ہے وہاں سے لے کر آتا اور یہ کافی شوق سکاتے اور اس کے ساتھ ان کی صحت بھی کافی اچھی ہوگی یہ لیکن ایک جو مسئلہ ہے اس میں وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری جو اپنے آپ کو اس میں گیلی کر لیتی ہے اور پھر یہ سارے کی سارے ان کا کلر ہی چینج ہو گئے وہ دیکھو ان کے جو نانی والا ڈگی بھائی ہے یہ کتنے بلیک ہو گئے ہیں یہ صرف اور صرف اسی وجہ سے کیونکہ اس میں گی کافی زیادہ ہوتا ہے اس خوراکت میں عروض کی وجہ سے وہ سارے کی سارے گیلے ہو گئے ہیں تو اگر یہ دکس دوستو ختم ہو جائیں گی یہاں سے کم ہو جائے گی تو پھر ہماری تمام جو مریہ ہے وہ بھی صاف رہیں گی اور یہ جگہ بھی صاف رہیں گی دکس دوستو کافی گندگی پہلاتے ہیں یار شریغل ہمارے فاؤنٹین کا بہت برا حال ہے اوکی سر یہ دیکھو یار وہ جو پودے تھے وہ بھی چھلے گئے ہیں وہ پتہ نہیں کون لے گئے ہیں میں تو تانی اور جو ہمارے کشتے تھے وہ بھی سارے چھوٹے لے گئے ہیں وہ اس کو پتہ ہے کیا ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے جو اس کو بڑی مشلی کہ گئی ہیں ناایان نہ کرو واللہ اس کو یہ جو بڑی مشلی ہیں ایک ماہری یہ کا فوجی ہے کیا autonomy جاتے تھے ہیں کہ اس نے کائی ایرہ میں بس بتا رہو کہ 가는یاں نہیں کائی ایرہ گرانٹین کی واپرگ تو گرانٹین نے بے باطری یار بچوں نے مجھے ہمارے خود بتا ہے کہ اب ناایہ میں یہ کیئی ہم نے دیا ہے نہیں ادبار میں نہیں کٹھتا بس ابھی تمہاری وہ اپنی مرضی ہے تم کرتے ہو نہیں کرتے ہو میں تمہیں ایک بار بتا ہوں میرے طرف دیکھو اس نے ہمارے ساتھ کئی دن گزارے ہیں ایک مہینے سے زیادہ اس دن نہیں کر رہا تھا پس ہو سکتا ہے اس کو بھوگ لگی ہوگی کچھ مسئلہ ہوگی بھوگ کے کانا ڈالو نا کیوں مچ لیا اس پہ کازی بس ابھی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں ابھی مجھے یہ بتا چھوڑو یہ بات ہے کہ ان کے ساتھ کرنا کیا ہے آگے اس کو اسے کرتے ہیں کہ اس کو کوئی دریا میں چھوڑ لیتے ہیں نہیں یار یہ دریا میں مر جائیں گے یہ مرتے ہیں دریا میں مر جاتے ہیں نالی میں چھوڑ دیتے ہیں گندے پانی میں یہ مر جاتے ہیں اس کو ساف پانی رکھیں گے لیکن ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے شریف گل آگے سرزی آ رہی ہے اور ان کے لئے پانی گرم رکھنا ہوگا پھر کیا کریں گے اس کو بچے نہیں تھے جس سے ہم نے اس کو لیا اس کو یہ دیں گے اس کے پاس واپس لے جائے یہ بڑی اچھی بات کی ہے ٹھیک آپ کو کمنٹ کرو ایک دن ویٹ کر لیں گے آپ کو کمنٹ کرو ایک دن ویٹ کر لیں گے کیونکہ یہاں پر ابھی سردیاں آ رہی ہیں اور ان کی جگہ بھی کافی خراب ہیں یا تو پھر ہم ان کے لئے ایٹر وغیرہ کا انتظام کریں گے سردیاں ان کو رکھیں گے اور ان کے اپنے پلانٹس ملتے ہیں وہ کافی اچھے ہوتے ہیں وہ کئی سے مل جائیں گے پھر ہمارے فاؤنٹین کا بہت مزائے گا ہاں نا دوستو آج بے سے بھی جا رہے ہیں اس بچے سے بھی مل لیں گے اگر اس نے واپس لینے ہوں گے تو اس کو واپس دے دیں گے کم سے کم یہ ضائع تو نہیں ہوں گے یہ جو بجی آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے یہ وہ بجی ہے جس کی چونچ ٹوٹ گئی تھی تقریباً دس بارہ جن پہلے اور ماشاءاللہ سے ابھی تک یہ سروایف کر چکا ہے اور آگے بھی یہ سروایف کرے گا انشاءاللہ اور امید تو یہ ہی کرتے کہ اس کی نئی چونچ بھی نکل آ جائے گی باقی دوستو ہمارے جو ڈف ہے ان کا گھر بھی نہیں ہے سو ہو سکتا ہے اگر میں بھولا نہ تو وہ گھر بھی آج میں لے کر آ جاؤں گا دوستو ابھی ٹائم زائے نہیں کرتے اور جاتے ہیں برڈ مارکٹ وہاں پر دیکھتے ہیں اگر کوئی چیز پسند آئی تو وہ بھی لے آئیں گے corazón جانجی یہاں پر یہاں پر شاپ پر وہاں پہ ہلا ہی قدیت ہیں کیری بھول کافی پیار ہے یعبے بھول پیپر پہ ہے دیکھتے شاپ پہلاں بپئائیے hustler push پوریک پیاری پانچ چیزار تک ہوگی پانچ چیزار اگر دے دینے تو بجل بھی اٹھا رہا ہے نہیں یار اتنی بھی تو نہیں ہے اللہ بسیل ہے وائٹ ہے ماشاءاللہ سے مرگی تو کافی پیاری مرگی ہے دیکھتے ہیں شوپ والا بھی یہاں پر نہیں ہے جب شوپ والا آئے گا تو پھر دیکھیں گے اس کا اس سے پوچھیں گے کتنی کی ہے کافی کالی مرگی آئی ہے شریف گل آج کیا دین ہے آج منگل کا ہے کچھات ملا گیلا نہیں ہے یہاں پر بھی ساری مرگے ہی مرگے ہیں دوستو جس شوپ والے سے ہم ملنے آئے تھے وہ تو خود نہیں تھا اور ابھی جو ٹائم بھو جائے لیٹ تھا اس کا انتظار بھی نہیں کر سکتے وہ دیکھو سورج بلکل غروب ہو رہا ہے سو پھر کل آئیں گے اصل میں دوستو ہم آئے اس لئے تھے کیونکہ ہماری جو بلیک آئیپونز ہیں ان کو ہم نے بیچنا ہے بہت زیادہ بڑے ہو گئے ہیں وہ اور ٹکس ہمارے صدقہ بھی زیادہ ہیں میں نے پہنے بھی پتایا تھا کہ اس کو ہم بیچیں گے اس کی لئے آئے تھے وہ پھر میں اس کو دکھا دوں گا اور یہ جو اپنے شاپ میں رکھتا اس کو بیچ دے گا پھر باقی یہ ہے پشاور کا مشہور کلہ بڑا حسار پشاور کا مشہور کیا پشاور کا سب سے بڑا تاور ہونے والا ہے وہ پشاور کا سب سے بڑا تاور ہونے والا ہے پتہ نہیں ہماری عباس آئر کی رہی ہے دوستر پورے پشاور میں اس سے بڑا تاور نہیں ہے یہ تقریباً 20 منزلہ تو ہوگا نا شریف بول یہ ہوگا 20 منزل کے قریب یہ ہے اور چاہت ہی بڑا ہے یہ چار بنچ کلومیٹر دور سے بھی دکھائی دیتا ہے ہاں اتنا بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی نہیں نہیں اتنا تو نہیں ہے دوستر شریف بول وہ کہہ رہا ہے کہ چار پانچ کلومیٹر دور سے بھی یہ دکھائی دیتا ہے پتہ نہیں اس نے کہا سے دیکھا ہے اپنے گھر سے پتہ نہیں اس نے خواب میں دیکھا ہوگا چاہے دوستو بھی ہم واپس آئے ہیں اور یہ دیکھو فام بن ہے تو دوستو آج کی ویڈیو اتنی ہی تھی امید کر تو یہ بن گٹ آپ کو بہت پسند آئے ہوگی نور پک اخفل ہوا ہے باقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ڈیویں جیسے